بعض اوقات ہمارا مائنڈ شیطان کی ایک ورکشاپ بان جاتا ہے جس میں شیطانی منصوبہ بندی ہوتی ہے آپ کے دماغ کے ذریعے شیطان اپنے سارے ہتھیار آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے اور شیطان آپ ہی کے دماغ کو آپ ہی کی بربادی اور تباہی کے لیے استعمال کرتا ہے ہر طرح کی نیگٹیوٹی، حسد، بغض، بلاوجہ تخیر، لڑائیاں، جگڑے، چیزوں کی غلط کے آثارائی ان تمام چیزوں کو اور ان تمام میتھڈز کو شیطان کام میں لاتے ہوئے لوگوں کو برباد کرتا ہے جب شیطان کسی انسان کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے تو وہ نافرمان، فریب کھانے والا، رنگ برنگ کی خواہشوں، عیش و عشرت کرنے والا، بدخواہی، حسد کرنے والا، نفرت کے لائق، آپ اس میں کینا رکھنے والا انسان بن جاتا ہے جب آپ شیطان کو اپنے دماغ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر آپ کا دماغ شیطان کے ساتھ جنگ کے لیے ایک میدان جنگ بن جاتا ہے اگر آپ اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے خدا کی بادشاہی کی باتوں کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرتے ہیں تب خدا کے اصول، خدا کے پرنسپل آپ کی زندگی میں مضبوط سے مضبوط ہوتے جاتے ہیں اور شیطان کی باتنیں کمزور سے کمزور ہوتی جاتی ہیں پائیول مقدس فرماتی ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو وہ تم سے باغ جائے گا اور شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ خدا سے مدد کی التماس اور درخواست کر سکتے ہیں خدا آپ کی مدد کرتا ہے، خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے کس طرح آپ نے شیطان ابلیس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے جب خدا آپ کی مدد کرے گا، جب خدا آپ کو زندگی گزارنے کے لیے مشورہ دے گا تو گیس کرو آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آپ خدا کے فضل سے ہر چیلنج ہر رکاوٹ پر فتح یابی حاصل کرو گے آپ یقین بروسے اور اتمنان کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے جاؤ گے حتیٰ کہ اگر آپ کہیں گر جاتے ہو، اگر کہیں لڑکھڑا جاتے ہو، اگر کہیں آپ کو غلطی کر لیتے ہو خدا آپ کو اٹھا کھڑا کرنے کی قوت دے گا خدا آپ کو روک کی طرح کھڑا ہونے کے لیے مضبوطی بکشے گا آپ کو غلطی صدارنے کا موقع دے گا تاکہ آپ آگے بڑھتے جاؤ اور خدا کا روح القدس لمحہ با لمحہ آپ کے رہنمائی کرے گا